www.hz.firoz.org فرشتوں کو کتنی عذیت ہوگی مسجد میں اپنی اصلاح کرانی چاہیے سگریٹ چھڑوانی چاہیے ناف ہوتی ہے نا ناف اس کے ساتھ ایک نال ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نال کو کاٹ دیتے ہیں اس سراخ سے ناف کے سراخ سے پرورش ہوئی ہماری گندہ پانی گندہ خون اس سے پرورش ہوئی اللہ نے ایک نیا جگہ بنائی تو موسے ہی کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا اختصار کرے اللہ تعالیٰ نے موں کو پاک رکھا کہ میرا بندہ کبھی کلمہ شریف پڑے گا دروش شریف پڑے گا تلاوت کرے گا نماز پڑے گا نماز پڑھائے گا تو اللہ نے ہمارے موں کو پاک رکھا اور ہم ناپاک کر رہے ہیں فائدہ کیا پھر اللہ والوں سے تعلق کا ایک گٹر لائن ہی نہیں چھوٹی گندگی بدبو اور اتنی سگریٹ اتنی سگریٹ کہ کپڑوں سے بدبو جسم سے بدبو داڑی سے بدبو موں سے بدبو جو آدمی ان چیزوں سے بچتا ہے جب آپ اس سے ملو گے تو آپ تو اس کا بجارے کا ستیاناز کر دیں گے سفر سے جب آنا اور جانا اس وقت مانکہ ہے گلے لگنا ہے اس وقت کیا حالت ہوگی انسان کی گوشے کو یہ اپنی عادتوں کی اصلاح کرانی چاہیے یہ صرف توڑی ہے کہ آنا جانا بیٹھنا اور چائے پیا کھانا کھایا آئے چلے گئے نہ نظر کی فاضت کی اصلاح نہ دل کی فاضت کی اصلاح نہ غیر شریع تقریبات میں جانے کو روپنے سے اصلاح نہ گھر والوں کی اصلاح نہ ان کے پردے کی فکر کچھ بھی نہیں بس سگرٹیں پھوک رہے ہیں سوچو کتنے عرصے سے ہم سگرٹیں پھوک رہے ہیں دن میں کتنی پیتے ہیں یہ پیسے ہم دین میں نہیں خرچہ کر سکتے تھے سب ہم لوگوں کو سمجھنی بات نہیں آتی اللہ محف فرمائے اب جو اولاد دیکھے گا دوسرے دیکھیں گے تو کیا حالت ہوگی اس کا بہت فکر رکھنا چاہیے جب لسن پیاس کھا کر نہیں آسکتے یہ بیچ میں کہاں سے چیز آگئی اس کو بھون کر کھا کر آو کوئی مسئلہ نہیں یہ منع گنڈے کپڑے کیچڑ لگی یا پسینے کی بدبو ایسی بیماری ہیں دو تھی جس میں اتنی بدبو آتی ہے اللہ ان کو عجر دیتے ہیں برداشت کرتے ہیں ظاہری بات ہے اللہ ان کو عجر دیں گے مصر میں نہیں آسکتے اور وہ گناہ بھی نہیں ملے گا ان کو کس ہو جاسے دوسرے کو عذیت نہ ہو چند دن پہلے پہلے میں ایک صاحب کی گاڑی میں بیٹھا تھا میرا دم گھٹنے لگا جلدی شیشے کھولے اتنی بدبو کے حالت خراب میں نے کہا بھئی جب آپ سیکرٹ پیتے ہو کیا آپ مجھے تو بتا آپ سیکرٹ نہیں پیتے کہا نہیں 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 میں نہیں پیتا ہوں میری بھائی گاڑی ہے میں نے کہا آپ مجھے بٹھائے کیوں اس میں آپ دوسری گاڑی پیش ہے مجھے اس میں بٹھاتے ہیں یہاں تو آپ سانس لینا ہی مشکل ہو رہا ہے مجھے تو پھر فرشتوں گئے ہم تو کچھ بھی نہیں اس لئے بھائی یہ فائدہ اٹھانا چاہیے ان چیزوں کا ہمیں جہاں اللہ بھیج رہے ہیں وہاں پر اگر اعتماد ہے اللہ کے نیک بندوں کا علماء کا فائدہ اٹھانا چاہیے ایک چھوٹی مجلس ہو بڑی مجلس ہو جمعہ رات کی مجلس ایسے آج انشاءاللہ ہے آپ آ کر دیکھو دوسری ابھی اس وقت دیکھیں آپ یہ عالم بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ یہ عالم بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ وہ عالم آپ بھی نہیں یہ عالم مولانا مPreین آپ کون سے درجہ ہیں خان سامنہ علم وہ مولانا ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے یہ رائیونڈ سے فارغ ہے مولانا عدیل ماشاءاللہ میرے خلیفہ ہیں الحمداللہ یہ مولانا بنوری ٹاؤن سے مولانا متصر میرے خلیفہ ہیں وہ بھی میرے خلیفہ ہیں الحمداللہ یہ بھی میرے خلیفہ ہیں اللہ کے کرم سے اہلِ علم و عزرات بیٹھیں آپ من سے درجل ہیں سالسہ آپ خامسہ دیکھو کتنے علماء کے ساتھ گرا ہوا یہ جہاں جو بیٹھتے ہیں وہ عالم وعافات ادھر آپ کمپیوٹر میں جاؤ مانا مجیب الرحمان نبی تو بیانات کیلئے گئے ہیں ماشاءاللہ مشورہ روم میں تو شاید آتے ہیں دو گھنٹے کیلئے باقی چاروں پانچوں ماشاءاللہ عالم وعافات مفتی بیٹھے ہیں پھر دوسرے کمرے میں جاؤ وہ تو ہے یہ دارو لفتا زہری باتیں بیٹھے ہی تخصص کے ہوئے بیٹھے ہیں مفتی صاحب نائب مفتی صاحب بیٹھے ہیں اور پھر الحمدللہ تخصص بھی اب یہاں ہو رہا ہے دس طلبہ اول کے ہیں داخل اول دس سے زیادہ ہیں اور پانچ چھے دوسرے سال کے بلکہ اٹھارہ اس میں اب یاد آیا مجھے پہلے سال میں اٹھارہ ہیں نا یہ بھی تخصص کیے ہیں ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے تو اتنا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارا فرضیں اپنے وقت کو قیمتی بنائیں بہت سوزہ لے کر آ رہا ہے مولانا عبدالعہد و ماشاءاللہ عالم یہ ابھی صرف مولانا جو کہے عمد یہ عالم اللہ کے کرم سے جو کہا جائے گا وہ چمکادڑ کا اندھیرہ اگر ہوگا تو علماء بیٹھیں گے ہم پر کوئی خود فیصلہ کرلو اللہ کی توفیق سے ما اصواب کمن حسنت فمن اللہ جام فارغیہ کے ناظم تعلیمات اس فقیر سے تعلق رکھتے ہیں ان سے بیعت ہیں واقعہ باز عبدہ بیعت ہیں مولانا عبدالمالک صاحب داراللہم کے سادسہ تک بڑھاتے ہیں پرسوں داخلے سے سلسلہ ہو گئے سورہ بوٹ پہ پانچ چھ مسجدیں ہیں بڑی بڑی بڑے بڑے ان کے علماء ان کے خطیب بغیرہ ہیں سب کے سر جو پانچ چھ مسجدیں ان کی بات کر رہا ہوں مسجدیں ماشاءاللہ اور بھی ہیں سب سے سر اس فقیر سے الحمداللہ بیعت ہیں حضرت چیز کتنی دعائیں ہیں ایسے تھوڑی ہے جو آیا موہ میں بول دیا اور جناب صحیح بات ہے نہیں ہے جو کٹھک کٹھک کر بول دیا کیا سگریٹ سے مل جائے گا بتاواؤ آگ الگ لگی ہوئی ہے اور نشہ الگ ہے یہ آتے ہیں لوگ ایک پرچہ دیتے ہیں عمل کیا چھوڑ گیا سگریٹ کے نشے سے بچنے کے لئے الحمداللہ جن کو پرچہ دیا ہے آدے سے زیادہ نے چھوڑ دیا الحمداللہ باتیں پڑھ کر اسراف تو ہے ہی اپنی جگہ پر لیکن اور کتنے نقصانات ہیں سہد یہ ہماری مشین نہیں ہے اللہ نے دیئے اس کو نقصان پہنچانے سے پگڑ کا خطرہ ہے ہم نے تمہیں مشین دی تھی یہاں تک حضرت نے فرمایا ہے جو علماء اور جو بیانات کرتے ہیں جو امام صاحبان جو پڑھانے والے ہیں اگر یہ اپنے سر میں تیل نہیں لگائیں گے خطرہ ہے کہ اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ ہم نے تمہیں مشین دی تھی تم سرکاری کام میں لگے تھے اور اتنا محشہ اللہ محنت کرتے تھے تمہیں کیا ہوا تمہیں سر میں تیل کیوں نہیں لگائے فیصلہ کروا سہد کے بارے میں دعائے نبوت مراد نبوت سہد ہے اول نمبر پر اللہمہ انی اسالو کا سہدہ والحفتہ ابھی دو گاڑی چلے گی بعد میں پھے پھڑے کے مرز ٹی بی کینسر کیا کیا آلاد میں لوگ مر رہے ہیں کیا زندگی ہے یہ سگریٹ پینے والا جا کے مولوی کے پاس بیٹھا ہے گا سگریٹ پھوکے گا زہری بارے اس کی سگریٹ کی طلب ہوگی جا کے ہوتل پہ بیٹھ جائے گا وہاں آدھا آدھا گھنٹہ بیٹھا ہوا ہے فلم میں دیکھ رہا ہے چائے پی رہا ہے چائے پر چائے چڑھا رہا ہے سگریٹ پہ سگریٹ پھوک رہا ہے ایک صاحب نے مجھے بتایا میں نے کہا مجھے پہلے یہ بدہ پیتے کیوں کہ پریشانیاں زیادہ ہیں کتنے برس سے پریشانیاں ہیں بارہ برس سے کب سے سگریٹیں پی رہے ہوگا بارہ برس سے پریشانی دور بھی دو رکعہ صلی اللہ حضر پڑھ کے اللہ سے مانگتے دیکھتا ہوں پریشانی کھاں جاتی بارہ سال سے تو تدربہ ہو گیا کہ سکون نہیں ملا سگریٹ سے گرم 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 دل کے اندر بار بار آ رہا ہے دھوان جو ہے کپڑا رکھ لیں ساتھ میں سفید رنگ کا اور جب سگریٹ پیئے دھوان ماریں اس پر ماریں اس کے بعد دو سال کے بعد دیکھنا اس کپڑے کی آلت کیا ہے تو پیپڑوں کی آلت کیا ہوگی اسی لیے تو چھوڑتے وقت تکلیف ہوتی ہے پھر جو ارادہ کرتے ہیں نہیں پینا ہے جان جائے جائے ختم دیکھو کیا حال ہوتا ہے ماشاءاللہ ان کا مانواللہ صاحب آجان بھائی اس کو گھما کر صحیح کرو جائز نہیں لیا تو اچھا ہے نا ماشاءاللہ دعائیں لوگے اور کیا ہے جو اگر انہوں نے اپنے خوشی سے دینا ہے فرض کریں تو دس دن پہلے پہنچا دیں رخصتی سے یا دس دن پہلے بعد میں پہنچا دیں اور دکھانا وغیرہ سب بہت بڑا گناہ ہے رہا ہے کھرکے خفی ہے صحیح صدر کمرے میں جو جائز چیزیں جو پائے دار چیزیں جو سجا سکتے ہیں آرائش منع نہیں ہے صربائش منع نہیں ہے نوائش منع ہے جی ہے اور جیسے ایک مثال ہے فرض کریں مثال دے رہا ہوں کہ بھئی کوئی کیس ہم نے لگائی گھر میں کوئی دیکولیشن پیس لگا دیا وغیرہ اس کے لئے دل خوش ہو آکیں ٹھنڈی ہو منع نہیں ہے دکھانے کے لئے منع اب جیسے شادی کے وقت میں ایسی ایسی چیزیں لگا دیں اب خاندان کی غریب عورتیں بچاری ایسے دیکھ رہی ہیں جن کے بیٹیوں کی شادیاں نہیں بادیں بھی لگا سکتے ہیں باقی یہ جو سیج وغیرہ ہے یہ سب اسراح ہیں تین دن کے اندر اٹھا کر پھیک دیتے ہیں وہ جب بیوی کے پاس جائے گا سیج کی آواز ہیں کھڑ 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 کیا مسئی بہت ہے آواز میں بات ہی نہیں کر سک رہے تو اس کے تیسے دن اتار دیتے ہیں دس دس بیس بیس تیس 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 ہزار کرچہ ہوتا ہے اور جن کو بھی ان کی سمجھ ہی نہیں ہے ڈیوڈیوڈ دو دو لاکھ پانچ لاکھ کسکے سجتا ہے کچھ عرصہ پہلے کی بات یہ باقی اگر آپ کو کوئی پھول وغیرہ لے لیا ہر بار نہیں لیکن اگر پھول لے لیا کوئی بکٹ لے لیا وہ منع نہیں باقی یہ جو چھت بنائی جاتی ہے پہلے اس کی پھر وہ سائیڈوں سے بنائے جاتے ہیں وہ منع ہے باقی کوئی ایسی چیز آپ نے چھت کو سجا دیا جو پائدار ہے وہ منع نہیں لیکن وہ مہنگا اور یہ سب اس میں مشورہ کر لیا اس میں منع نہیں پورا گھر نا سجین اچھا ہے نا لیکن اگر بی بی کی خوشی کے لیے مثال بتا رہا ہوں کہ اگر چھت پر فرض کریں ایسا جال لگا دیا کوئی ایسا اچھا سا دو دھائی ہزار کا جو چلنے والا ہوں تو منع نہیں ہے باقی یہ جیسے سیج اور وغیرہ یہ منع ہے کہ اس میں وہ بنا دیا اور پھر زہج بات ہے چھوٹے چھوٹے بچے دوسرے پھر دن آ رہے ہیں ختم تو یہ اسراف ہوا نا ہنیمون جا سکتے ہمارا نہیں ہے ہمارے بی بی کو لا جا سکتے ایک آدمی کو کسی نے پوچھا تمہارا شادی ہو گیا تم نے ہنیمون گیا کہ ہنیمون کیا ہوتا ہے بی بی کو گھمانا پرانا ہوتا ہے گھر میں گیا وہ شادی کو بیس ماہ دن تھا یا بی بی کپڑے دھو رہی تھی کہ بیگم صاحبہ تم کیا کرتا ہے چلو ہم چلو ہنیمون لے کر چلتا ہے کہ رہنے دے رہنے دے سب کام سنت کے مطابق سادگی سے ہو رہا ہے جس کے لئے پیسہ نہیں ہو اگر جب ایسا کام کرتا ہے سادگی سے تو لوگ کہتا رہے ہیں پیسہ نہیں ہے کیا کرے گا اور جب پیسے والا ایسا کام نہ کرے تو اس کا پھر الحمدللہ دوسرے نکل کرتے ہیں ساری دعایں اس کو ملتے کیا حال ہے ہوئے اب ماروں گا پکڑ کر تو تمہارے کوئی موچوں کا کچھ نہیں کہتا اوپر سے پھر پڑی بھی لگاتا ہے مجھے نیچے کروں آئی شعباس ماشاءاللہ توانجو کناروں لکھی ہو پیو ہے توانجو ہنے پلے ٹھیک کر رہا ہے ہنے پلے ہنے پلے ہنے پلے ہنے پلے ہنے ٹھیک کر رہا ہے شعباس